اٹھ پر اٹھ شاگشی پر پر پہ پہ بھوزاران ہو تو ایسا ہو یوں تیرے نام سے اس دل نے محبت کی ہے ناک لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے یوں تیرے نام سے اس دل نے محبت کی ہے ناک لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے راہ بھرنات کے اشعار لکھے ہیں میں نے میں نے کاغذ پہ تحجد کی عبادت کی ہے کبھی محتاجِ آبے زمزم کو سر نہیں چھوڑا ہمیں سرکار نے تنہا سرے محشر نہیں چھوڑا کئی دن ہو گئے گھر میں سجیدی محفل سرور فرشتوں نے کئی دن سے ہمارا گھر نہیں چھوڑا کئی دن ہو گئے گھر میں سجیدی محفل سرور فرشتوں نے کئی دن سے ہمارا گھر نہیں چھوڑا ابھی اے وقت کے نمرود چاہے جو ستم کر لے ابھی اللہ نے تیرے لیے مچھر نہیں چھوڑا اور سوائے فاطمہ زہرہ تمہارے شاہزادوں کے کسی کے واسطے سرکار نے ممبر نہیں چھوڑا اور نبی کی شان نے گستاخیا جس نے بھی کی شاہد امام محمد رضا نے اس کو گھر بھی تر نہیں چھوڑا شان نے گستاخیا جس نے بھی کی شاہد امام محمد رضا نے اس کو گھر بھی تر نہیں چھوڑا آپ حضرات جا رہے ہیں لیکن یہ رضائی کمبل اگر آپ کے ہی ہیں وہی لے کے لیے کے لیے بہت عدب کے ساتھ آپ بیٹے ہیں میرے کھڑے ہونے والے بھائی اگر چاہیں تو آگے پھلکی ہی بھی جگہ ہے بیٹھ سکتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے ان کو کھڑے ہوئے اور اچھا لگ رہا کھڑے تے ہوا چلی تھی اور بیٹھنے والوں تک وہ ہوا نہیں آئے آپ نے دیوار کی شکے بنا کر کھلے رہے ہیں اللہ آپ سب کو کامیاب رکھیں بائی وائی صاحب اور تمام تر کمیٹی کے حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ ہر سال جلسہ کرتے ہیں لیکن ایک لڑکی ایک بات بتا کر میں حضرت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں بقدہ شریف میں ایک مبادشاہ نے اعلان کیا کہ مسجد جب اس نے سنا جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا گا اس نے اعلان کیا کہ کوئی مسجد نہیں بنائے گا پوری مسجد میں ہی تعمیر کراؤں گا اعلان کیا کوئی ایک ایک نہیں لگائے گا لیکن ایک لگا ہارا تھا غریب انسان تھا تاپ رہا تھا میرے پیسے کی ایک ایک منزل میں لگ جا دی لیکن بادشاہ کا اعلان تھا تاپ اس کی بڑھتی گئی اس کا بڑھتا گیا لکنیاں کار کر لاتا ہے لکنیاں کو بیزتا ہے اس سے ایک ایک خریدتا ہے پھر چنگل جاتا ہے پھر لکنیاں کار کر لاتا ہے اور اس لکنے میں اپنی ایک کو بانتا ہے اور مسجد کے راستے سے گزرتا ہے وہی دھوکر کھاتا ہے لکنیاں گرتی ہیں وہ پکرتی ہیں ان لکنیوں سے اپنی ایک پیسے سے خریدی ہوئی نیت نکالتا ہے اور مسجد کی ایتوں میں سرکا دیتا ہے بادشاہ خواب دیتا ہے دیکھتا ہے کہ جنت ہے جنت میں محل ہے اور محل پر اس کا نام لکھا ہوا ہے اسی کے برابر میں اتنا ہی بڑا محل ہے جس پر اس کے اس شہر کے غریب انسان کا نام لکھا ہے اس نے کہا میں نے تو مسجد بنائی ہے پوری اس لیے میرا نام تو ہے لکھے ہوا میری آقا نے فرمایا ہے لیکن اس شخص نے کونسا کام کیا اس کو بلائے آگیا بلانے کے بعد نے کہا بتاؤ تمہارا کونسا ایسا عمل ہے اتنا ہی پڑا محل جنت میں میں نے تمہارا دے جس پر تمہارا نام لکھا ہوا تھا شہر کا سب سے غریب انسان تھا لکنیاں پیاس پلاتا کاٹ کر کتنا غریب ہوگا اس نے کہا میرا دل تڑپ رہا تھا آپ کا علاقہ تھا کوئی ایک پیسہ نہیں لگائے گا لیکن دل تھا میرا تڑپ رہا تھا اور میں نے لگڑیاں بیچی بیچ کر ایڈ خریدی وہ ایک ایڈ میں نے مسجد کی ایڈوں میں سرکا لگا سوچیں کتنا بڑا اینام ہے قسم خدا کی جن کا پیسہ جس کی دولت مسجد میں لگ جاتی ہے آپ کے یہ گونے لی دان کی جو مسجد اچھنڈا کرنے کا نہیں ہوا ہوں اور نہ مجھ سے کسی نے کہا کہا نہیں ہے مجھ سے لیکن میرے دل نے حساس دیا کئی سال سے آ رہا ہوں کئی سال سے آ رہا ہوں کہ ایک سال میں مسجد پوری کھڑی ہو جانا چاہیے اس کی تو چھت بھی دوارہ بننا ہے ہے نہیں سمجھ رہے نا بزراد اور تمہارے گھر میں لگنے والی ایڈوں کا حساب کل تمہیں دینا لیکن مسجد میں ایک ایڈ آپ کے پیسے کی لگ گئی قسم خدا کی وہ ایک ایڈ آپ کو جنب میں لے جا کر ہی دم لے گی وہ سے آزم فرماتے ہیں مکام تو بنا رہا ہے پسن کے دوسرے حساب تجھ کو دینا ہوگا شیخ صادی فرماتے ہیں قبر میں جانے سے پہلے اپنا سامان کی قبر میں پہنچا دو ضرور نہیں تمہاری اولادیں وہ سامان پہنچائیں بھی یا نہ پہنچائیں کارہ کام اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں نہ حرام نہ حلال نہ حرام دیکھتے مصد بننا ہے یہ دس دن کی بات ہے اگر دیوانے کھڑے ہو جائیں گوشت نہ کھائے تو اس کا پیسہ رہ جائے تو مجھے دیکھتے ہیں بات دیئے 240 کو 200 کو گوشت ہی بات ٹیم ہو گیا میرا یہ بہت ضروری کانگ ہو ہے تم بھی پڑھو گے اب تو مجھے ٹیم کم لے آج جب تک گرم دھوپی کیا ہو میں حضرت کھڑا کر رہا ہوں اب آئیے میں بڑے عدد میرے بہت قریبی دوست ہیں میرے بھائی ہوں بھائی بھائی اب بڑی محنتیں کرتے ہیں ماشادہ تمام تر کمیٹی کے حضرات لیکن یہ مسجد کا جو ایسی بات ہے ہر شخص کو اپنے دل میں پسا کر ہی لے جائے آنے والے سال میں جب جلسہ ہو تو پوری مسجد آنے والے علماء شورہ کو کمپلیٹ دیکھنی جائے انشاءاللہ اس پر ہم ثبوت کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اب آئیے حضرات میں بڑے عدد کے ساتھ ملکہ ہندوستان کا بہتی اینٹی لہجہ اور بہتی عظیم خطیب شہنشاہ خطابت مبلے کے سنیت زرطلامہ مولانا امتیاز پرکاتی ساتھ جن کا تعلق زرہ سنگھل کی سردنے سے بہتی 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 رہا تھا لیکن حضرت سنگھل سے تعلق رکھتے ہیں آئیے خیر مقدم نارے تقبیر رسالت نفضاؤں میں کریں اور بلد اللہ سے نارے کا جواب دیں نارے تقبیر سارے لوگ ذراہوچی آواز میں جواب دیں نارے تقبیر نارے رسالت نارے غوزیت مسلقِ عالی حضرت خیزانِ شہجی خیزانِ سرطار مفتی آزمِ حید سرزمینِ گونے لیدار نارے تقبیر نارے رسالت جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے اچھاتا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے